ایک طرف عباس کی طبیعت کی ذرافات ذوق جمال اور ایک طرف اہد وفا جس زبان سے ایک کہہ دیا آپ اس سے دو کیسے کہیں یہ شان وفا کے خلاف ہے اسی لیے یہ شعر میں برابر پڑھتا ہوں مرہوم و مقفور خدا ان کے درجات بلند فرمائے علامہ زیشان حضر جوادی کہیں کہ جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے نامِ عباس دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے نامِ عباس دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے کیسا عہدِ وفا کا پورا کرنے والا تھا عباس بس اب میں بیان نہیں کر سکتا پوری تفصیلات دامنِ وقت میں گنجائش نہیں ہیں اور گنجائش ہو بھی تو میری آواز دیر تک ساتھ نہیں دے گی یہ عباس ہیں بچپن ہی میں ان کی وفاداری کے بہت سے نمونے سامنے آئے ہیں کوفے میں مسجد میں امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں اور حضرتِ امامِ حسین کو پیاس کا احساس ہوا ہے امامِ حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اظہار فرمایا کہ پیاس لگ رہی ہے قبل اس کے کہ کوئی اور لاتا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک ننہا سا بچہ ہے اور سر کے اوپر پانی کا ایک بڑا سا پیالہ لے کر چلا رہا ہے جس سے پانی چھلک رہا ہے اللہ اکبر بچپن ہی میں سقائی کا شرف بھی مل رہا ہے ہائے عباس بچپن میں کوفے میں تو امیر المومنین تک اور سرکارِ سید و شہدہ تک آپ نے پانی پہنچا دیا اس لیے کہ وہاں لوگوں نے جب دیکھا کہ بچے کا پاؤں دامن میں علج رہا ہے اور پانی چھلک رہا ہے تو لوگوں نے ہاتھ پکڑ کے امام تک پہنچا دیا اور پانی پہنچ گیا مگر روزِ آشورہ روزِ آشورہ کوئی مدد کرنے والا نہ تھا جو عباس کی مدد کرتا پانی پہنچانے کے سلسلے میں کوئی نہ تھا یہی عباس ہے بس پوری روایت نہیں پڑھ سکوں گا ایک جملہ پڑھ کے آگے گزر جاؤں کبھی اگر یہ عباس اپنی بہن بی بی زینب کے کھلے ہوئے سر کو دیکھ لیتے تھے تو کیا کیفیت گزرتی تھی مگر یہی عباس ہے کہ جب روزِ آشورہ رخصت ہو رہے ہیں رخصت ہو رہے ہیں عباس کی رخصت قیامت خیز رخصت ہے میں آپ کے سامنے دو رخصتیں پڑھ چکا ہوں اکبر کو حسین نے رخصت کیا تھا اور اکبر کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے تھے قاسم کو رخصت کیا تھا اور رخصت کرتے وقت غش کھا کے زمین پہ گر گئے تھے مگر عباس کو جو رخصت کیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور بار بار گر جاتا تھا ایک ایک بی بی کی آس عباس سے لگی ہوئی ایک ایک بی بی کی آس سب کی ڈھارس تھے عباس سب کی ڈھارس چھوٹی سکینہ سے لے کر زینب سے لے کر حسین تک سب کی ڈھارس عباس جب عباس رخصت ہو رہے ہیں تو بی بی زینب نے ایک مرتبہ ایک خاص گوشے میں بلائیا اور کہا بھئیہ جاؤ جاؤ مگر اپنے شانے پہ بوسہ دے لینے زینب نے عباس کے شانے پہ بوسہ دیا عباس نے زینب کے شانے پہ بوسہ دیا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس کے بعد بی بی زینب نے خود گفتگو شروع کی بھئیہ جاؤ میں نے بابا سے سنا تھا بابا نے کہا تھا وصیت کی تھی بیٹی تمہارے اوپر بڑی مصیبتیں پڑیں گی بیٹی بازو میں رسن بندھے گی بیٹی تم عصیر کی جاؤ گی بیٹی زندان جانا پڑے گا بیٹی بازاروں سے گزرنا پڑے گا بابا میرے حجتِ خدا تھے امام تھے وسیعِ رسول تھے ان کے سینے میں جو علم تھا وہ نبی کا دیا ہوا علم تھا مجھے شک نہیں تھا یقین تھا مگر سوچا کرتی تھی جس کے پاس عباس سے حساب ہائی ہو اس بہن کے بازووں میں کس کی ہمت ہے جو رسی بندھے مگر بیٹا بھائیہ اب جو تم نے رخصت لی ہے اب جو اجازت لی ہے مجھے یقین آ گیا میں تیار ہو گئی تم جاؤ خدا حافظ عجرکم علی اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا سنیے سنیے اب باس رخصت ہوئے میں پڑھ چکا ہوں اسی ممبر سے مگر پھر پڑھ رہا ہوں پھر پڑھ رہا ہوں حضرتِ آیتِ اللہِ العظمہ وحیدِ خوراسانی خدا ان کا سایہ برقرار رکھے انہوں نے اپنے درسِ خارج میں فرمایا تھا تاتیلاتِ محرم سے پہلے کئی برس قبل کہ ایک ذکر ایسا ہے کہ یہ ذکر اگر کرو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ تو واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں مجھے اس ذکر کی جستجو ہوئی بہت سے دروازوں پہ گیا مجھے ایک بزرگوار ملے جن کے پاس وہ ذکر تھا میں تیزی سے گزر رہا ہوں انہوں نے کہا تم ذکر کرو گے تم واقعہ کربلا دیکھ نہیں سکتے یہ جملہ سرکارِ وحیدِ خوراسانی نے خود فرمایا تھا کہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو مگر وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جب حسین کھوڑے سے زمین پر آئے یہ سرکارِ وحیدِ خوراسانی نے فرمایا تھا مگر اس عارف نے جس کے پاس ذکر تھا مجھ سے براہ راز کا تم سب دیکھ سکتے ہو مگر مگر اگر دیکھنا چاہو گے نا تو صرف ابباس کی رخصت کا منظر بھی دیکھنا سکو گے ابباس جو خیمے سے رخصت ہوئے ہیں یہ منظر تم سے دیکھانا جائے گا ابباس رخصت ہوئے رخصت ہوئے میں کیا عرض کروں خدا کسی کو کسی سربراہ کو ایسی مصیبت سے دو چار نہ کریں جس مصیبت سے حسین دو چار ہوں گے ملکوں کی جنگیں ہوتی ہیں جنگوں کے نتیجے میں کوئی ملک ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے مگر کبھی کوئی اپنا پرچم اپنے ہاتھوں سے سرنگو نہیں کرتا اپنا پرچم اپنے ہاتھوں سے کوئی سرنگو نہیں کرتا مگر یہ حسین ہے روز آشورہ دو پرچم تھے ایک پرچم خیمے کے باہر نصب تھا جس کے سائے میں خود حسین کھڑے ہوئے تھے صبح آشور سے آسر آشور تک حسین وہیں پر تھے وہیں فرس تھا اور وہیں پر فرس پر مسلسل تھے سر پر پرچم لہر آ رہا تھا کیا شان تھی سرکار سیدو شہدہ کی ایک پرچم ابباس کے ہاتھ میں ایک پرچم کے سائے میں حسین کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی شہید آواز دیتا تھا جاتے تھے لاشہ لاتے تھے خیمے میں رکھتے تھے پھر آ کر